ہمیں فاطمیہ میں اب زیادہ سے زیادہ جو ذکر سنتے ہیں وہ رسولِ قیناب کی اس بیٹی کا سنتے ہیں جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بس آتا مینی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے فیمان اللہ ہر بیٹی اولاد باپ پہ چکر کا ٹکڑا ہوتی ہیں یہ صرف ان معنی میں نہیں ہے کہ جنابی صاحب آپ نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے میرا ٹکڑا ہے یہ صرف ان معنی میں نہیں ہے اگر ان معنی میں ہو تو ہر بیٹی باپ پہ چکر کا ٹکڑا ہے ہر بیٹی باپ پہ حصہ ہے ایسا نہیں نبی عاظم نبی عاظم نے فرمایا فاطمہ تو بس آتا مینی فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے یعنی میں عدد نبی ہوں تو یہ میری نبوت کا حصہ ہے عدد میں رسول ہوں یہ بیٹی کے سعادت کا حصہ ہے کہ جو جو کچھ میں ہو جو میرا مقصد ہے جو میرا حدف ہے جس مقصد کے لئے میں نے بھیجا گیا ہے اور ساری چیزوں میں سیدہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا حصہ ہے اس کا مطلب ہے اگر میں نبی ہوں تو یہ میری نبوت کا حصہ ہے اگر میں رسول ہوں تو یہ میری رسالت کا حصہ ہے اور کیا ہمارے ہیں فرما اللہ جس نے اسے غزب اٹاپ کیا حصہ ہے جو پیدا مانا لیتے ہیں لوگوں کہ بھاپ بھاپ کے لئے جگہ سے پھڑا ہوتی ہے میری وہ پیدا مانا کیوں لیتے ہیں اسے جو میں تمہیں جو نبی نے دعا دی جس نے فاطمہ کو غزب اٹاپ کیا جس نے فاطمہ کو غزب اٹاپ کیا اس نے مجھے غزب اٹاپ کیا اور فاطمہ ہے یہ ایسی حصہ ہے جناب سیدہ ہے یہ ایسی حصہ اللہ نے مقام بھی اتنا بڑھن دیا یہ ایک 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 صرف حدیث نہیں ہے کبھی نبی فرما رہے کہ فاطمہ تو سیدہ تو نشائل آنمین ہے تو آنمین کی یورتوں کی سردہ ہے جناب مریم تھی آپ نے دور کی یورتوں کی سردہ جناب سیدہ ہے آنمین کی یورتوں کی سردہ جناب کی یورتوں کی سردہ کہاں کبھی جانتے ہیں اتنا مقام ہے جناب سیدہ جب میں ایک جو نہ آؤں کہتا ہوں بڑے بڑے اس طور پر مختقی گزرے اور ایسا کی سردہ بڑے بڑے مختقی گزرے بڑے 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 زاہر بڑے بڑے عبادت کو ذات بڑے 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 ایسے لوگ بڑے جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی اطاق پر جنہ کا دنیا میں نام بھی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس پہ یہ راضی ہو میں اس پہ راضی ہوں اور دن میں ایک دولہ دے ماتا ہوں یہ جنہوں مقصود سردیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اور کیوں کہا کیوں کہ انہوں نے خدا کی اطاق ہی جو جیسے رہے گی کہ اللہ نے کہا کہ جس نے انہیں راضی کیا اس نے جس نے انہیں راضی کیا اس نے کس کو راضی کیا اچھا نبیہ کہتے ہیں وہ کس کا قناہ ہے سارے نہیں اللہ کا اللہ کا قناہ یعنی وہاں کہ میرا نبی تو نکھ ہی دب کرتا ہے تو وہ ہی ہو دیئے یعنی جناب سیدہ کی حوالے سے رسول حضر نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اس لیے نہیں یہ میری بیٹی ہے اس لیے ماں نبی امہ پر کر دیئے نبی کنبا پر نہیں ہے وہ تو بولتا ہی تابق ہم نہ کہہ رہے ہیں کہ تب بولتا ہے جب میری باہی ہو میرا نبی تب بولتا ہے یعنی تبیہ آدم کی زمان پہ اس زمان کے پہلے ہیں آدم کی ایسا ہی پول دیتے کہ میرا بچہ اچھا لگا تو اس کو بہت کچھ کہہ دیا نبی کنبا پر کر رہی ہے نبی نے اگر علی کے بارے میں کچھ کہا تو اس لیے نہیں سبحان اللہ کہ میرا بتمان ہے یا جلچہ کا بہت ہے نبی ایسا نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے اللہ بہت ہی کہ یہ بکا ہے اگر امام حسن کے بارے میں فرمایا امام حسن اور حسن کے بارے میں فرمایا الحسن اور حسن سید لا شباب یہ عادل جنہ یہ دنیا داری ہے اللہ نے جنت مجھے دیتی ہے تو اے بچے تو تو مجھے بہت پیاری ہو تو مانی کہ میں تمہیں بنا دیتا اس لیے بنا دیتا کہ ایسی مجھے ایسا نہیں نبی کا تو ایک پر پر اداعات پر ورٹگار میں گزرتا ہے نبی کی تو پوری زندگ مارکتے پر ورٹگار میں ڈھوپی ہوئی ہے چاہتے ہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا مطلب ہے نبی نے اگر کہا ہے کہ میرے بیٹے جوانہ میں جنت کے سردار ہے تو یہ اللہ چاہتا ہے یہ بہت جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جنت کا مالک تجھے بنائے سردار یہ ہے صرف یہ تو نہیں کہا فرمایا خوما خیرم مل ہوما حسن حسین جوانہ میں جنت کے سردار ہیں لیکن ایک با ان سے یہ جتنے فضائل ہیں یہ اللہ میں دی ہوئے ہے نبی کی زمان سے جانی ہوئے ہے نبی حسن کے جو فضائل ہیں اللہ کے دی ہوئے نبی صرف زمان کے سردار ہوئے جنبی جنبی حسن جنبی حسن جنبی حسن فضائل ہے اللہ کے دی نبی کی سبان سے جانی ہوئے جنبی سیدہ کو جنبی سیدہ کو جو فضائل میں ہے یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں یہ کمبہ پرگری نہیں ہے نبی آزم نے جو کچھ اپنی میری کے بیاد فرمایا وہ اللہ یہی چاہتا ہے اللہ میں یہ مقام دی ہے جنبی سندت نے بھی کتاب میں لکھ ہے کہ نبی سیدہ آتی ہے تو نبی کرتے ہو جاتی کیونکہ صرف باپ باپ ہے تو کھڑا ہوتا ہے کیونے پیٹی آلی وہ صرف باپ کے لئے ہوتا تو آپ سبی کو کھڑا آتا مرتا تو آتے پرمارے نہیں ایسا نہیں تو صرف کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے جب جنبی سیدہ آتی جی کھڑے ہوتے آگے چلھتے تھے مازوں سے پکڑتے اپنے ساتھ اپنی جدہ پر ساتھ جنبی سیدہ چلتی تھی جبرائیل چلتے تھے آہ ہمی کہہ میرا نبی کھڑا ہو جا پکڑتے کہہ رہے میری کھڑی جا رہی ہے جنبی سیدہ سلام اللہ نے حمد ترسول اللہ 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 سیدہ اللہ اللہ یہ مقام سیدہ ہے کیا اتنا مقام سیدہ چلیتی میں نے کہا دنیا میں بڑے بڑے صاحب گزرے بڑے عابد گزرے بڑے بڑے متقی بڑے بڑے فرحیس کار وہ گزرے ہیں ایسا ہے لیکن چند دسنیا ایسی ملے گی جنگی وزنہ اللہ نے اپنی وزنہ کہہ دیا کیا کیا کبھی مستر پر سوٹ جاتا ہے خطرے مستر پہ کبھی کبھی خطرے مستر میں سوٹ جاتا ہے تو خدا نے سیدہ پڑتا ہے لوگوں میں سے ایسے لوگ میں سے ایسے بندے ہیں جو میری رضا افضل کرنے کے لئے آپ نے نفس میں بولیس دیتے ہیں بہت 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 مقابلے کوئی لے آئے لیکن کوئی ایسا لے آگا جس کے بارے میں اللہ کہے کوئی ایسا چھوڑا آئے بہت مقابل 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 ہم تو مانرے بات یہ وہ اس لئے ہے جنی رضا کو اللہ نے اولی رضا کہا ہے جو پڑے پڑے صاحب کو رہے اور میں سیدہ کی بات ہوئی جنہ میں سیدہ کی حوال اس سے خود نبی کہہ رہے ان اللہ سیدہ سکھوڑے فار میں کوئی تبدیل ہو سکتی مانو یہ نہیں کہ فرمایا بیش شک جناب زہرہ کے رضا بناء ہونے سے اللہ رضا ہوتا ہے فرمایا اور زہرہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کیا ہے زہرہ کے راضی میں سے کون راضی ہوتا ہے اللہ نازی ہوتا ہے جناب سیدہ کوئی ہزتی نہیں ہے مقصد کی حاجز دیکھیں نہ نغفت ہے نہ امام ہے جناب سیدہ نبی نہیں جناب سیدہ امام ہو نہیں مقام پہ اتنا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے جس میں زہرہ راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں نے کہا جائے گی آپ کس کو مانتے ہو کس کو نہیں مانتے ہمارے پاس کو قانون ہے گلیا ہے جس کو منوانے ہم مانے گئے تہل شد یہ ہے کہ زہرہ راضی ہو ہوتا ہوتا سبحان 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 کون راضی ہو عزت زہرہ راضی ہے تو ہم ناوکے ہو جو جو ہے اگر زہرہ راضی نہیں ہے تو جب اللہ راضی نہیں ہے تو پھر ہم ہمیں مجھول نہ کیا جائیں تو جام جنا پس کیا ناک مقام میں طرح وقت ہے کہ اللہ نے تو یہ کہ دیا ناوی زمان سے یہ کہنی نہیں آیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کہ زہرہ کو یہ غرام نہیں کیسے اگر اس غرام کے سال محبت نہیں ہے اس غرام کو آپ نے راضی نہیں کیا تو پھر جتنی یہ بات کر رہے جتنی نماز پڑھتے جتنی عرور پڑھتے بات